خبر شامل کرتے ہیں سی بی سے شوکر سولنگی کی ریپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک روزہ ملی مسلم لیک سی بی کی جانت سے فری میڈیکل کیمٹہ احتمام کیا گیا جس کا افتتاح میر سلیم خان مرغزانی نے ریبن کارٹ کر کیا جس میں سی بی شہر کی غریب عوام کو مخت ادوائیات فلی چیک اپ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگ آئے پویٹا کے ماہر ڈاکٹر کی زیرہ نگرانی میں بچوں بڑھوں کا چیک اپ کیا گیا اس موقع پر ڈی پیو سی بی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ظلی صدر حاج غلام رسول صاحب نے کیمپ کا دورہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج برو سنوار 29 مارچ آج ہم نے اپنی جماعت کی جانب سے ملی مسلمیلی کی جانب سے ملی فری میڈیکل کیمپ سی بی میں مرکت کیا ہے ہماری جماعت کی دوام کا بینہ نے اور ہمارے جو بڑے ہیں جماعت کے صوبہ یمی رانا محمد شفاق صاحب ہم ان کا تہہ دیر سے مشکور ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سی بی کی عوام کے لیے درد محسوس کیا ہے اور وہ ایک خدا ترس انسان ہے آج ہی آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں کوئٹا کے ہیں فیمیل ہیں ایک جیکمہ باد سے ہے ایک لیلی ڈاکٹر ہمارے سی بی سے ہے تمام انتظامیاں کا تمام گورنمنٹ کا اور ہمارے بھائیوں کا بہت شکریہ اور ہماری جماعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ غریب انسان کی خدمت کرنا اور اصل ہماری سیاست یہ ہے کہ خدمت خلق ہمارے اصل جماعت کی جو ہمارا منشور ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہمارے جو مرکز میں قائدین بیٹھے وہ بھی ان چیز پر ہمیں زور دیتے ہیں کہ بھئی آپ خدمت کریں اپنی آواز اور جماعت کی آواز اور جماعت کی جو بھی خدمت خلق کے کام ہیں چاہے وہ سماجی حوالے سے ہو راشن کی حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہو کہ وہ گھر گھر جا کر پیغام پہنچا اور ہماری انشاءاللہ خدمت ہمیشہ سبیک عوام کیلئے جاری رہے گی جو آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے سبیک عوام کو سہولت محیس اور بلا رنگ و نسل بلا تاثب ہم نے ہمیشہ خدمت کی ہے ہمارا کسی بھی کوئی پاٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پاٹی فلان چیز ہے جو فلان چیز چاہے وہ اقتدار میں وہ کچھ کام نہیں کرتے ہمیں تو اقتدار میں نہیں ملا مگر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو صوبائی امیر صاحب ہیں اور جو ہمارے زلے کے جو ہمارے مکمل کابینہ اور جماعت کے تنے بھی بھائی ہیں چاہے وہ ڈسٹک کے ہیں چاہے وہ زلے کے ہیں تمام بھائیوں کے مشاورت سے تعاون سے آج یہ کامیاب ترین فری میڈیکل کیمپ سی بھی میں لگایا گیا جو آپ کے سامنے جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ یہ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور اس سوال سے ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ زندگی آنے والے آگے جو ہمارے پیکجز ہوں گے اور ہمارے جو جماعت کی جانب سے معذور کے لیے چیز کے لیے اگر کسی کا پاؤں نہیں ہے کیونکہ ان کی اگر کوئٹہ علاج کرائیں تو تقریباً ڈیڑھ لاک سوال لاک ان کا خرچہ ہے وہ ہم اپنی جماعت کی جانب سے فری دیں گے اور ہپیٹائٹائس ہے جن کو وہ ہماری طرف سے فری ہوگا جن کا بازو نہیں ہے کٹا ہوا ہے وہ دے اور جو معذور ہیں جن کے پاس ویلچئر کا مسئلہ ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہماری کابینہ سے ہمارے زلے کے ممبران سے رابطہ کریں ان کو ویلچئر بھی انشاءاللہ دی جائے گی تو لہٰذا انشاءاللہ ہم عملی کام کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے ہمارے تمام بھائیوں نے مل کر انشاءاللہ خدمت خلق جاری کیے جی شکریہ آج میں آیا تھا اپنے بچوں کو سبی کیمپے بچوں کو بیمارتے لے کے آئے ہیں بہت چھتا ہوتا ہوتا ان کی ہے مہربانی اور شکریہ